اسلام علیکم دوستو یہ جو ڈگنگ کی تھی یہ کس طریقے سے کی تھی تو وہ آپ میری پچھلی والی ویڈیو جو ہے وہ جا کر دیکھ لیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو ہم نے کتنا کہاں تک اس کو ہم نے خودائی کرنی ہے اور کس ہاتھ تک ہم نے اس کو خودنا ہے تو ابھی ویورز ہم نے خودائی اس کی کر لی ہے خودائی کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے اوپر دو سب سے بڑا کام ہے جو ہم کرنے والے ہیں وہ آپ اس میری ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کو یہ جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تریمی بین جو ہے یہ اسپری ہے یہ میڈیسن ہے اور یہ میڈیسن کے بارے میں ہی میں آج آپ کو تھوڑا بتانے والا ہوں تو میری ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا اور امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ جو دوست میری اس ویڈیو پر نئے آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں اور باقی اگر ویڈیو میری اچھی لگے تو پلیس آپ اس کو شیئر اور کمرس ضرور کریے اور کمرس میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کس طرح کی اور چیز معلومات آپ چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کے لیے وہ والی معلومات بھی لے کر آ سکو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اسپری کر رہا ہے ابھی آپ نے اس سے پہلے جو میڈیسن کی بوٹل دیکھی تھی اس میں مارکٹ میں کافی طرح کی میڈیسن آویلیبل ہیں تو اس میں جو آپ کو اچھی میڈیسن ہے یہ صرف آپ کو گھر بنانے کے لیے ایک ہی بار ڈالنی ہوتی ہے اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے میڈیسن ڈالنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ نئے ہم کھود لیتے ہیں کدائی کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے اندر یہ میڈیسن پانی کے اندر مکس کر کے اس کو کرواج چھڑکاؤ کرتے ہیں اور چھڑکاؤ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کے اندر اگر کوئی کیڑے مکوڑے اس کے انڈے اور کچھ رہ جاتے ہیں جس سے ہم بار گھر بننے کے بعد آپ ہمارے جو دروازے ہوتے ہیں اس کو گن لگنا شروع ہو جاتا ہے ان کو کیڑا کھانا شروع ہو جاتا ہے یا وہ جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیڑے کی وجہ سے تو یہ دعائی کرنے کا مقصد ہمارا صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو کیڑے ہیں جو اس کے انڈے ہیں جو بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں وہ مر جائیں اور تاکہ کل کو ہمارے پاس جو دوسری چیزیں جب ہم گھر بنائیں گے اس میں لکڑی کا کام آپ اتنا خوبصورتی سے کرواتے ہیں تو وہ اس کو خراب نہ ہو اس کی لائف بڑھ جائے تو یہ لائف بڑھانے کے لیے یہ زیادہ خرچہ نہیں ہوتا یہ ایک بوتل تقریبا پاکستان میں ہم کو تقریبا کسی اچھی میڈیسن کے جو دعائیوں والی دکان ہے جہاں سے یہ آپ کو مل جائے گی بہت آرام سے یہ تقریبا تین ہزار روپے سے لے کے پانچ ہزار تک مل جاتی ہے اس سے سستی بھی مل جاتی ہے بارہ سو پندرہ سو روپے کی بھی مل جائے گی آپ کو تو یہ میرے پاس ابھی کیونکہ یہ جو ایریا ہے وہ تین ملے کا میرے پاس یہ ایریا ہے جس کے اوپر ہم یہ گھر بنا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم نے دو بوتل جو ہیں وہ یوز کی ہیں دو بوتل مین کے یہ اس کے دو بوتل ہیں جو آپ اس میں استعمال کریں گے پانی کے اندر مکس کر کے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے جہاں آپ اتنا زیادہ خرچہ کریں گے یہ آپ کا چار یا پانچ ہزار روپے آپ لگائیں گے تو آپ کو لائف ٹائم کے لیے اس کا فائدہ ہونے والا ہے تو کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا لیکن ویورز اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں آپ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ اس چیز کو بھی بہت زیادہ نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ آگے جا کے اپنے گھر کی سیفتی کے لیے آپ کی دروازوں کے لیے کڑکیوں کے لیے جو کیڑے آ جاتا ہے گھر میں جو چونٹیوں وغیرہ چلتی ہیں تو وہ مٹی کے اندر سے نکل کے آتی ہیں زمین سے نکل کے آتی ہیں جہاں اگر کہیں تھوڑا سا سراخ رہ جاتا ہے کوئی پلستر صحیح سے نہیں ہوا یا کہیں سے وہ جگہ مل جاتے ہیں تو وہ وہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو چھڑکاؤ کرنے سے یہ سب چیزیں چیزوں سے آپ جو ہے وہ یعنی گھر آپ کا صاف ستھرا ہو جائے گا اور لانگ ٹائم کے لیے آپ کو یہ زندگی لائف میں ایک ہی بار آپ کو یہ چھڑکاؤ زمین میں کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کچھ جو ہے نا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ اندر بہت اچھے سے اس کی آپ چھڑکاؤ کروائیں اور اس کے بعد جو نیوں سے ہم نے مٹی نکالی ہوئی ہے جو نیوں سے ہم مٹی نکال کے سائیڈوں میں پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ ضرور ضرور اس کے اوپر بھی آپ چھڑکاؤ کروائیں تاکہ یہ جو یہی مٹی بعد میں آپ کے وہ جو ہم یہ اس کی نیے اوپر اٹھ جائیں گی تو یہی مٹی جو ہے یہ پلین ہو جائے گی اور اس کے اوپر پھر اگر آپ نے برتی اور ڈالنی ہے تو اور ڈالنے اور اگر یہی رہنی ہے تو اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے تاکہ اس کے اندر بھی اگر کوئی کیڑے کیڑا ہے یا کوئی اس نے کوئی بچے اس کے انڈے کوئی اس کے ہیں تو وہ بھی اس میڈیسن سے ختم ہو جائے تو یہ دیکھیں وہ بالکل بہت اچھے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں جگہ کے اوپر کوئی جگہ چھوٹے نہ اس میں سے تو اچھے سے سپری ایک بار دو بار سپری جتنا آپ کے پاس وہ دو بوٹل پڑی ہیں وہ دو بوٹل آپ یوز کر رہے ہیں تو اس تین مرلے کے گھر کے لیے دو بوٹل بہت ہیں تو یہ آپ کو میری ویڈیو آج آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آنے والی ہے اور اگر میرے دوستوں کو جو میرے دوست نئے آئے ہیں میری اس ویڈیو کے اوپر پلیز ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمرٹس میں اگر ان کو کوئی چیز رہ گئی ہے کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ کمرٹس مجھے ضرور کریں تاکہ اس سے آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمارا ہنسلہ بڑھتا ہے اور آپ اگر اس میں سے کوئی آپ کا سوال ہے کوئی کوئی کوئیسٹن کرنا چاہ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کچھ پوچھیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو لے کے آ جائیں گے آپ کے لیے تاکہ بہت سارے ایسے دوست جو اپنا گھر خود بناتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود ہی اپنا گھر خود بنوائیں تو اس کے لیے وہ دوست جو تھوڑا سے معلومات لینا چاہتے ہیں اس طرح سے تو وہ جیسے جیسے یہ ہم پورا گھر بنائیں گے یہ تین مرلے کا پورا گھر ڈگنگ سے لے کے فنشنگ تک ہم اس کو بنائیں گے اور یہ اس کی ہر ایک ویڈیو ہر سٹپ کے اوپر ہم ایک ویڈیو بنا کے آپ کے یوٹیوب اسی چینل کے اوپر سویٹ ہوم سرسز کے نام سے ہم ڈالتے رہیں گے اور آپ دوستو اس کو بہت دیان سے آپ دیکھئے اور پوری ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سننے کو دیکھنے کو جو ملیں گی آپ پلیز ان کو جب فالو کریں گے تو آپ کو واقعی اندازہ ہوگا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں کیونکہ جو ٹھیکے دار حضرات ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ بلیو نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر حالانکہ آپ کسی بھی سائنٹیفک طریقے سے آپ کسی بھی جو اچھے جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ کام جو ہے یہ ضرور کرنا چاہیے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ چھڑکاؤں کر رہے ہیں یہ جو مٹی ہم نے باہر نکالی ہویا نا ابھی یہ اس کے اوپر بھی چھڑکاؤں کر رہے ہیں تو اس طرح ہم جب آپ گھر بنائیں گے تو آپ نے اس کے اوپر چالیس پچاس لاکھ روپے آپ نے لگانا ہے تو یہ چالیس پچاس لاکھ روپے کو آپ کیش کرنے کے لیے پلیس یہ ضرور آپ جو ہے نا چھڑکاؤں جو ہے وہ ضرور کروائیں کوئی بھی اچھا کنسٹریکشن والا جو بھی اچھی کمپنی ہوگی وہ یہ کام ضرور کرے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی اس کے اندر وہ ڈالیں گے میڈیسن ڈالیں گے پھر اس کے اندر اس کا ریشو ہوتا ہے پانی کا ایک یہ جو بوتل اس میں ڈال رہا ہے پھر اس کے بعد یہ پانی ڈالے گا اس کے اندر تو یہ دو بوتل جو ہیں وہ آپ ضرور تین مرلے کے لیے اگر آپ کے پاس پانچ مرلے کا ایریا ہے تو اس میں آپ تین سے چار بوتل جو ہیں وہ تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ تین مرلے کا ایریا ہے یہ ہمارا جو ہے اس کے پناٹ کا جو سائز ہے وہ فرنٹ جو ہے اس کا ساڑھے بائیس فٹ کا ہے اور جو اس کی ڈیپٹ ہے وہ اس کا تیس فٹ کا ہے تو یہ ڈبل سٹوری گار ہے یہ جو ہم بنائیں گے اور یہ گار ہم نے فار سیل کے لیے ہی بنا رہے ہیں اور ہم یہ اپنا گار بناتے ہیں سویٹ ہوم سروس جو ہے وہ جو سروس پروائیڈ کر رہی ہے اگر آپ ہم سے گھر بنونا چاہیں گے تو ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے اگر آپ سروس چارجز کے اوپر بنونا چاہ رہے ہیں ہم اپنی سروس پروائیڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو اور انشاءاللہ ہم انجینئرز کے مطابق اور میپ کے مطابق پورا جو پراپر وڑک ہوتا ہے ہم اسی طریقے سے اس کام پورے کام کو انجام دیتے ہیں تو دوستو آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ جب یہ آپ پوری وڈیو دیکھیں گے دس منٹ کی وڈیو ہے تو آپ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ معلومات ملیں گی اور ایک چیز میں آپ کو اور اس میں تھوڑے سی بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ بعض اوقات ایسے کرتے ہیں کہ پیسہ بچانے کی خاطر حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے خرچے ہوتے ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں آتا لیکن اس سے لانگ لائف آپ کو جب تک آپ کا گھر بنا ہوئے تب تک کے لیے آپ کو فائدہ بہت ہوتا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساتھ میں دیوار ہے گھر بنا ہوئے اس کے ساتھ میں تو ہم اس کے اندر بھی جو ہے ایک جو ہے نا لفافہ جو شاپر جس کو ہم بولتے ہیں اس کے اندر آپ تو اس کے اندر بھی آپ جو ہے نا شاپر ڈالیں تو دوستو یہ تھی آج کی وڈیو اور امیر ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنے بھائی کو یاد رکھے